السلام علیکم this is learning studio میں ہوں حنیف دوستو ایکسل میں جب آپ اپنے ڈیٹا کو table format میں convert کر دیتے ہیں بعض دفعہ ہم اس table format کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیٹا کو اس normal range میں لانا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے جیسا کہ یہاں پہ کچھ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی اوپر table formatting apply ہو چکا ہے اب اس سے وہ table formatting ختم کرنا ہے تو یہ ہم کیسے کریں گے بہت سمپل ہے آپ اپنے اس table کے اندر جو بھی ڈیٹا ہے اس میں کہیں پر بھی آپ click کریں تو جیسے آپ یہاں پہ اس table کے اندر کہیں پر بھی click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر table design کا ایک tape بن جاتا ہے اگر آپ table سے باہر click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے وہ table design کا جو tape ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ اپنے table کے اندر کسی بھی جگہ پہ click کریں table design آ جاتا ہے اس table design کی اوپر click کر کے یہاں پہ ٹولز کے گروپ میں یہاں پہ convert to range اس پہ کلک کریں تو آپ سے confirm کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے اس data کو normal range میں convert کرنا چاہتا ہے اس table کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو filter اور table کی جو heading وغیرہ وہ ختم ہو گئی اب یہ جو highlighted اور colors وغیرہ format ہے اس کو ہم clear کر سکتے ہیں اس کو select کریں اور یہاں پہ home tape پہ یہاں editing group میں آکے یہاں پہ آپ نے clear formats اس پہ click کریں تو آپ کا سارا format clear ہو جائے گا اب یہ دیکھیں date آپ کا بالکل normal حالت میں آگیا اب اس کو آپ جیسے border وغیرہ highlight وغیرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی subscribe کریں شکریہ